السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے دعاوں میں بھی ٹھیک ٹاک اور ماشاءاللہ میری بیٹی یہ بھولکل ٹھیک ٹاک ہے تو جب سے جانگری بات کی بہن ہوئی ہے نا تب سے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی کوئی کیئر کر رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں پڑ رہی ان لوگوں کچھ بھی جو نہ گائٹ کرنے کی سلا رہے ہو اچھا کیا نام ہے زینب 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 نام ہے مہا بہت میری بیٹی ہوئی نا تو ہم لوگوں نے نام کو ایسا جیسا ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا اور میں نے اپنے بیٹوں کے ہونے سے پہلے بھی کوئی نام نہیں سوچا ہوا تھا جب ہوئے اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا لگے آج یہی کیا ہم لوگوں نے زینب نام فائنل بھی کر دیا تھا اور اس کو پکارنا بھی شروع کر دیا ہے ہم لوگوں نے پروپر موزی رہے ہیں ساڑھے جائے ہیں ساڑھے آہ رات کے کیا ٹائم ہو رہا ہے بھی ساڑھے جائر ہونے پاچھے ساڑھا ساڑھے جائر ہم میں بات کروں گے کیا بات کروں گے جانے پہ کرتی ہیں جانے میں کر رہی ہوں بابا سے زینب بولوں میرا کارڈ لڑ کر باتیں رو جا سبر گر زینب کیا کرتی ہے زینب بہر ہی سو رہی ہے کران پاک پڑھ لگے سو رہی ہے سو رہی ہے سو رہی ہے پیسے تو بچے اور سب ہسپیٹر آتے رہتے ہیں لیکن جب گھر جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی زینب کو یاد کرتے رہتے ہیں مطلب کسی کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے گھر میں زینب کے بنا اور سب کے ہی ماشاءاللہ سے بس یہ ہاتھوں کا سمجھ لیں کہ بس سب اس کو گود میں لیے رکھتے ہیں میں نے کہا اس کو اتنی عادت نہ ڈرباؤ ایسا ہوں کہ گھر جب میں جاؤں تو بلکل اس کو عادت جو نا گود کی پڑ جائے تو خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بس ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی میں جو نا اتنی کوئی رونک سی آگئی ہے اور سب ہی کا جو نا بس دیانہ بھی زینب زینب کی طرف لگا ہوا ہے آج میری جو انٹی بارٹس کا تھا نا وہ لاز ڈے تھا لیکن صبح چھ بجے جو نا میرا کینولا ہو گیا تھا خراب اور یہ والی چیز جو نا ہوتی 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 ہے مطلب میں دعا تو کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کینولا چینج ہو لیکن آج صبح چھ بجے کینولا خراب ہو گیا تھا اور پھر بس وہ جو ہے پھر وہ دوسری جنگہ لگا پھر دوسری جنگہ پھر خراب ہوا پھر وہ تیسی جنگہ لگا کیونکہ نصر جو نا وہ ملنی رہی ہوتی ہے جو ہیں وہ باز دفعہ جو نا غیاب ہو جاتی ہیں تو بس یہ والی تکلیف برداشت کر رہی اور پھر سارا جو ڈسچارج فائل وغیرہ کا جو پروسس تھا وہ چلا نہیں پہلے تو خیر ڈاکٹر آئی ان کے بعد پھر ان کا وزیٹ ہوا انہوں نے پھر فائنل کیا تو ڈسچارج فائل جو ہوتی نا وہ صبح دس بجے میں بھی بن چکی تھی لیکن ہسپٹل والوں نے جو نا اتنی کوئی دیر کری کہ صبح سے چھ بجے سے لائٹ بھی نہیں تھی اور لائٹ جب جاتی نا جنرلٹر چلتا ہے لیکن اس میں ایسی بند ہو جاتا ہے اور یہ حال جو تھا نا امریکن کا بھی یہی ہو رہا تھا اور ماجی میں بھی یہی والی سیٹویشن تھی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھلے پرائیوٹ روم ہوگا بھلے آپ پیسہ کتنا بھی خرش کریں گے لیکن جب لائٹ جائے گی تو ایسی نہیں چلیں گے اور جنرل وارڈ میں مل رہا تھا اور جنرل وارڈ جو تھا وہ ہمیں لینا نہیں تھا تو یہ والی پرابلم بڑی جو نا یہ اس بار ہم لوگوں نے فیس کری ہے چلے صحیح 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 ہمیں آپ لوگ کو دکھا رہی ہیں میمی کی بیبی ریش کریم جو کہ آپ کے بچے کے لیے جو ہے بہت ہی زبردست ہے اور پیمپر باندنے سے جو ریشز ہو جاتے ہیں بچے کے سینسیڈیو سکین کو اس کو ختم کرتی ہے انٹی سیپٹیک ہے اور انٹی بیکٹیریل بھی ہے تو بہت ہی زبردست کا ڈیزلٹ ہے جو بچے پیمپر باندتے ہیں ان کے ریشز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ریشز نہ بھی ہوں تو اس کو ہر پیمپر چینج کرنے سے پہلے آپ اپنے بیبی کی سکین پر اس کو لگائیں تو اگر ریشز نہیں ہیں تو ریشز نہیں ہوں گے اور اگر ریشز ہو چکے ہیں تو ان کو بہت ہی جلدی جو نہ یہ صحیح کر دیتا ہے کمہ ٹیکچر بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں ٹراسپیننٹ فارم میں ہے اور بہت ہی سلائمی سا آرام سا جو ہے اس کا ٹیکچر ہے لگانے تو بہت ہی پتہ نہیں لگتا ہے کہ بچے کے اوپر آپ نے اس کو اپلائی کیا ہے نہیں کیا بہت ہی زبادہ سا تو اس نیپی ریش کریم کو مانگوانے کے لیے ڈسکرپشن میں لینک کے ساتھ سامرا کوپن کوڈ جو بٹین گرگیا ہے اگر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو سپیشل ڈسکانڈ مل جائے گا اگر لگا چکارے سوائلنگ تھوڑے کم ہوئی ہے سوائلنگ یہاں پہ یہاں پہ چہرے سوائلنگ ختم ہوئی ہے چہرے سوائلنگ ختم ہوئی ہے چہرہ کم ہوئی ہے میرا مہت زیادہ ہو رہا تھا ہرنہ کے لئے چکتی ہوئی ڈسچارج کے فائل بن رہی ہے پہ نکلیں گے انشاءاللہ پہ جو ہے بس جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آج بس گھر جانا ہے تو بس ایک بچینی شروع ہو جاتی ہے بس پر یہ ہوتا ہے کہ گھر جا کر ہی جو نہ برام جو نہ ملنے والا ہے اور صبح سے یہ جو آج جو ویٹ کر رہا ہے ہم لوگوں نے بس وہ میں جانتی ہوں اور امی یعنی کہ اتنی کوئی گرمی اور پھر اس کے پر نیدیں پوری نہیں تھی سائی رات کے ہم لوگ جا گئے ہوئے تھے ہزبنٹ خود جو ہے صبح ساڑھے چار بجے تو ہسپٹل سے گئے تھے پھر بس ایک سے دو گھنٹے کی نید پوری کر کے واپس پھر آ گئے تھے کیونکہ ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح بھئی جانا ہے جانا ہے تو ہم لوگ کی جو حالت تھے تھی وہ لازٹ دے پہ آکے بلکل بینڈ ہو گئی اور اب بس یہ حالت ہے کہ گھر پہنچ جائیں اور بس گھر جا کے جو انا تھوڑا سا فریش ہوں اور پھر تھوڑی سی نید گھر جا کے لیں اور ابھی جو انا بس گھر نکلتے نکلتے یعنی کہ ہسپٹل کے اسے جو انا گھر کے لیے نکلتے نکلتے گھر سے کال آ گئی تھی میرے سسرال سے میرے جو انا سسر کی مطلب کہ پاپا کی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اوپر جو انا وہ عباد کو ہی چھوڑ کر آئے تو وہ اڑ گیا ہے اور جو انا وہ پھر آنے کی کر رہا ہے تو یہ والی ٹینچن میں ہمارے سروں کے اوپر ہو گئی تھی کیونکہ اس بینڈ کو جو انا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو یہ جو انا یہ بات کو سوتا ہی چھوڑ کر آ گئے تھے تو یہ والا جو تھا یہ بھی چیز ہم لوگ فیز کر رہے تھے اور بس یہ ہو رہا تھا کہ وہاں سے پھر یہ بات کو ہمیں لینا ہے گھر سے پھر اس کے بعد پھر ہمیں گھر جانا اور گرمی کوئی اتنی ہو رہی تھی اور سٹیل ابھی تک جو نا لائٹ نہیں آئی تھی مطلب صبح چھ بجے کی لائٹ جو گئی ہوئی تھی نا ہم لوگوں دوپہر کے چار بج گئے اور ابھی تک لائٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا لیکن خیر ہم لوگ تو پھر نکل گئے تھے اپنے گھر کے لیے اور جیسی بس ہم لوگ روم سے باہر جیسی آئے نا تو پھر لائٹ آئی ہے تو میں نے کہا لو بھئی مطلب کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جب بس تو بس جیسی باہر نکلے تو پھر اندازہ ہوا کہ آج کتنی طوفان کی جو نا گرمی ہوئی بھی تھی اور اتنا کوئی حب سو رہا تھا باہر اور دھوپ کی تیزی کوئی اتنی زیادہ تھی اچھا یہاں پر جو نا ہسپٹرل کا جو سٹاف تھا وہ مجھے آفر کر رہے تھے کہ آپ جو ہے ویلچئر یوز کریں گی آپ پیدل جائیں گے تو میں نے کہا نہیں ویلچئر نہیں انشاءاللہ میں چل لوں گی ہاں تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی درد ہوتا ہے لیکن درد تو یہ کہ برداشت کرنے سے ختم ہوتا ہے اگر ہم زیادہ ہی درد کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ درد ٹھہر جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ بلکل بھی چلتے پھرتے نہیں ہیں سیزر کے بعد تو ان کے ٹاکیت جلدی ہیل نہیں ہوتے اور پھر وہ جو نا لانا کرے خراب بھی ہو سکتے ہیں سٹیچز تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ زیادہ واک کرو جتنا ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ چلنے سے سٹیچز لوس ہوتے ہیں اور جلدی ہیل ہوتے ہیں تو یہ والی ایک ایڈوائز ہے جن لوگوں کے سی سیکشن ہونے والے ہیں یا پھر ہوں گے اگر فیچر میں تو ان کو یہی چاہیے کہ آپ زیادہ زیادہ کریں بہت سی لوگوں کا سمجھنا ایسا ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم لیٹے رہیں گے یا پھر زیادہ ہم آرام کریں گے تو ہم جلدی ٹھیک ہوں گے لیکن سی سیکشن میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا الٹ چلتی ہے کہانی کہ آپ جتنا واک کرتے ہیں اتنی جلدی آپ جلدی آپ کی ریکبری ہوتی ہے تو یہی چیز ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن تکلیف کو تھوڑا سہنا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ پھر آگے آرام ملتا ہے لیکن آج ہوا یہ تھا کہ جب میں چل رہی تھی تو سب کچھ ماشاءاللہ ٹھیک تھا مگر میری کمر کوئی اتنی دکھ رہی تھی اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سپائنل جو میرا انجیکشن جو لگا تھا اس کی تکلیف ہے یا کیا ہے کیونکہ وہ جو تھا اس کی ایک الگ کہانیوں میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے کہ میرا جو ہے وہ مجھے بالکل آپریشن کے فوراں بات ہوش آ گیا تھا تو آج کل جو ہے آپریشن ہوش میں ہوتے ہیں تو میرا کیس جو تھا نا وہ بہت زیادہ چینج تھا اس بار انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل ویڈیو بنا کر جو نا سارے کنفیوز ہیں آپ لوگوں کی دور کرنی ہے میں نے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری بہت سی بہنیں جو نا کنفیوز ہوئی ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں بولی ہے کہ جو ہے میرا مجھے ہوش جو ہے وہ آ گیا تھا آج پہلی بار جو تیانا میں زینب کو لے گاڑی میں بیٹھی تھی تو بہت الگ الگ سا اور بہت ہی کوئی خوبصورت جو تھی نا وہ فیلنگ تھی لیکن جو ہے نا گرمی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ جو ہے نا بس طبیعت یہ جو نا وہ ہم دونوں ماں بیٹیوں کی اور ہم سب کی سیٹ رہے ہیں کیونکہ ایک دم سے موسم جو ہے وہ چینج چینج لگ رہا تھا نا میں خود بھی تین دن کے بعد باہر کا جو ہے موسم دیکھ رہی تھی تو مجھے بھی کچھ عجیبی لگ رہا تھا اور اتنی کوئی دھوپ جو تھی نا وہ اگدم بس اتنی تپش والی دھوپ ہو رہی تھی اور حفظ بھی کافی ہو رہا تھا گاڑی کا جو نا ایسی جو تھا وہ ابھی آن کیا تھا تو بس یہ والی چیز ہو رہی تھی اچھا مجھے جو نا بھی ڈاکٹر نے فرحال کھانا وغیرہ جو ہے وہ سارا کھانے کو کہا ہے لیکن بیف جو تھا وہ بالکل منع ہے اور چاول منع ہیں اور دودھ اور دہی جو ہوتا نا یہ چیزوں کی پابندی اچھا میرے پاس ایک کومنٹ آئی تھی کہ جو ہے ان کا آگا خان میں آئی تھی جو ہے سی سیکشن ہوا تھا اور دوسرے دن ہی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آلو مٹر کے چاول مل گئے تھے مجھے حیرت ہو رہی کہ ایسا کہاں ہوتا ہے کیونکہ میری جو ڈاکٹر ہے نسیم جنہوں جو وہ بھی آگا خان کی ہی سرجان ہے لیکن جو ہے ایسا کوئی جو ہے انہوں نے مجھے آلو مٹر کے چاول یا ایسے چیزیں کھانے کا کبھی نہیں بولا بلکہ وہ تو آلو اور چاول کا جو ہے میرے سیزر ہونے سے پہلے ہی جو نا مجھے بنا کرتی آ رہی تھی کہ نہیں چاول اور آلو جو ہے آپ اس کو آوائیڈی کرنے تو بہتر ہے اور یہاں پر جو نا میں نے بقیادر ہونا سٹارٹ کر دیا تو کیونکہ میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی ویکنیس مجھے حد سے زیادہ لگ رہی تھی اور بیٹھا نہیں جا رہا تھا بلکہ بھی اور میں اپنا آپ کو بہت زیادہ جو نا ایک لاغر سا جو کہتے ہیں نا وہ محسوس کر رہی تھی تو میں بقیادر بچوں کی طرح رہی تھی گاڑی میں یہاں پہ آکے تھوڑی میری حمد ٹوٹ گئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شایدہ میں بلکہ بھی کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی اور میں ایسی رہوں گی شاید مجھ سے اب بیٹھا بھی نہیں جائے گا لیکن بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب ماں کو ان کے بچوں کے نصیب کی جو نہ صحت دے کہ ہم جو نہ اپنے بچے صحیح طریقے سے پال سکیں اور ان کی پروریش کر سکیں ملتی ہوں انشاءاللہ بہت جالے گا اچھے سے پیار سے بلک کے ساتھ تک لیے اللہ حافظ